ہیلو سٹوڈنٹس آپ حقیق ہوں گئے تو آج دوبارہ میں آپ کے سامنے ہوں میں ابھی جو ہے وہ علیہمت کلاس کے بچوں کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گی تو جیسا کیا آپ جانتے ہو ہم پیچھے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہم نے آپ کے لیے لیسنس جو ہے وہ تیار کیے جو بھی ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی سیکھنے سکھانے کی کوشش کی تو اس میں ہم نے لیس لیس کے سارے آسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے اور یہ چل دے چونکہ ہم نہیں کر سکتے ہم پورا نہیں کر سکتے تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی سی ٹرم کو بھی ہم نے جو ہے وہ اس میں کور کرنا ہے تو اس لیجسلیچر میں ایک دو چار چھوٹی سی باتیں تھی کہیں پہ آپ کو ایک نمبر کا دو نمبر کا ٹرم اس سے پوچھی جاتی ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ ان ٹرم کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گیا آپ کے سامنے جیسا ہے لیجسلیچر تو آپ نے سمجھا ہے کہ دیسیز وان آبی آرگل آب دیموکریسی ہمارا گورنمنٹ کا ڈیموکریسی میں جو ہے وہ لیجسلیچر جو ہمارے کے کانونز کو لاز کو فریم کرتا ہے کانونز کو فریم کرتا ہے اگردنگ تو دیولاہ دی پیپولز ہاہ ہین ویچ ہاہ ہی لیجسلیچر ہاہ ہین ویچو سسائیٹیز پارٹسپیٹیر بائیی پروسیس آف ایکشن ہم اپنے ریپرزینٹیوز کو ایکشن کے پروسیس سے لاتے ہیں اور ہونکا لیجسلیچر بنتا ہے لیجسلیچر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا کئی لیجسلیچر ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بائی کیمبرل لیجسلیچر ہوتا ہے گونی کیمرل ہوتا ہے بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہم بات کریں گے ابھی پہ تھوڑا سامنے کی why do we need parliament جیسے parliament کی بات ہم نے parliament کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ parliament جو ہے parliament کے دو ہوسیز ہوتے ہیں لوگ سبھا اور راجی سبھا لوگ سبھا کو by the process of voting by the process of elections ان representatives کو آپ بھیجتے ہیں by the process of election اور پھر direct method سے پھر indirect method سے راجی سبھا کے ممبرز کو بھی وہ جو ہے وہ elect کیا جاتا ہے ان کا process الگ ہے تو یہاں پہ parliament کی بات ہے کہ why do we need parliament parliament کی ضرورت کیوں پڑی ہے ہمیں اسے پڑھ لیا ہے کہ parliament بنانا کیوں پارلیمنٹ ایک کنٹلی میں parliament کا ہونا ضروری کیوں ہے یہ تو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے parliament ہوتا کیا ہے لیکن آج ہم نے تھوڑا سا اس کو یہ ہوتا کیوں ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ پارلیمنٹ چونکہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے جو بھی ممبرز ہمارے لئے elect کر کے جاتے ہیں بائی process of voting they can make laws for me people and those laws are as per the will of the people because elections may joe have irrespective of cost color create section location there is a provision of identity franchise in our india means those uh all those peoples all those uh individuals which can attain who can attain the age of 18th year they have a there is a who's care to have there is a provision of uh adult franchise means uh he can cost his own irrespective of cost color create section location چاہے وہ کس آہ ذات سے ہے چاہے وہ کس طبقے سے ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ آہ کس region سے آتا ہے چاہے وہ کس کس community سے ہے ہی کے کسٹ اسوز جب بھی اس کی ایج پہنچتی ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے چونکہ ہم جو جن representatives کو بھیجتے ہیں وہ پھر آہ وہ law جو ہیں laws کو بناتے ہیں ان laws کو execute بھی کرواتے ہیں مطلب آہ ان پر جوہاں دیا are three organs of the government when there is a legislature there is a judiciary and there are executives means there are so many barricades and all other which are directly or indirectly related direct with related with the our government they have to perform so many activities in our governmental system so ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو parliament is needed for making laws number one is that کہ ہمارے legislature جو ہیں وہ قانون بناتے ہیں ہمارے لیے پھر اس کو لاغو بھی کرواتے ہیں اس کا implementation بھی ان کا ہی ہوتا ہے تو اگر یہ نہیں ہوگی parliament نہیں ہوگی تو نہیں ہمارے اس ملک میں نہ ہی کسی بھی nation میں وہاں کے لاغو بند سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو execute کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ implement کروایا جا سکتا ہے so parliament is needed because parliament is responsible for making law he is responsible for executing the loss by other individual means they can control over the execute you jo بی ہمارے execute you oswe occupies ہی hierarch durst all those executives are controlled by uh this value me so it is uh important it is also needing because it needs when there is a parliament this parliament can help people to جو بھی ہمارے جن ریپریزنٹیٹیوز کو ہم بھیجتے ہیں تو اس کو ہماری جو ایکارڈنگلی جلنا ہے اس پہ مینز ویسے ہی کرتے ہیں تو اس لیے وہ ایکارڈنگلی بھی بنتے ہیں پارلیمنٹ ہے تو دیار ایکارڈنگل پھر دوبارہ سے پارلیمنٹ کو دوبارہ سے ریپریزنٹیٹیوز کو چنا جاتا ہے اگر کوئی ایک اوٹیبل نہیں رہا اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے ایسے کرنے میں تو مینز کہیں نہ کہیں پہ وہ اس کو حصہ دینا پڑتا ہے پھر نیکس جو ہے یہ پارلیمنٹ اس لیے ہے پارلیمنٹ is needed so that all the political processes will take place in a democratic way in a democratic manner democratic means آزادی ہے یہاں پہ کسی کی ویل کو دوایا نہیں جاتا یہاں پہ جس کو جو چاہے اس کو ملتا ہے it means here is a freedom of speech freedom of equality یہاں پہ ہر طرح کی برابردی ہے تو یہ it is possible only if there is a parliament if there is a elected representatives if the individuals the representatives are elected by the democratic way so that the political procedures will take place in a democratic manner تو تب ہی جو ہے یہ ہمارا پارلیمنٹ جو ہے اس لیے چاہے کیونکہ یہ ہماری لیے لاز کو بناتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہی ایسا رکھتی ہے کہ وہ representatives ہمارے جو ہیں accountable ہیں وہ accountable ہیں اور یہ ہی جو ہمارے پولٹیکل پرسیجرز جو ہے وہ چلتے ہی ہیں democratic manner it is why the parliament is needed پھر ایک ترم آتی ہے keyword is money bill money bill تو money bill کیا ہوتی ہے جیسے ہم نے بات کی کہ bill ہم نے ایسے کہا کی کسی بھی bill کو جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے پاس کیا جاتا ہے وہ تھی ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ سپوز یہاں پہ ان اوار انڈیا ان موسٹ آف دی سٹیٹس دیاریز ہے یونیک ہے یہاں پہ ایک وہاں پہ جو ہاؤسز جو ہیں پارلیمنٹ کے ہاؤسز جو ہیں وہ صرف اس ایسے پلیز ہیں جہاں تک سٹیٹس کی بات ہے تو سٹیٹس میں جیسے ہم ہماری جینٹ کی ابڈوٹی ہے پہلے ہماری جو جینٹ کے تھی اٹواز سٹیٹ اینڈ ان اوار سٹیٹ اس میں جو تھا بائی کیمرل بائی کیمرل وہ جو تھی وہ وہ ٹائپ کی بائی کیمرل لیجسلیچن تھا یہاں پہ لیجسلیچن جو تھا بائی کیمرل تھا بیکاس there were two houses that is لوگ سبھائے آجے سبھائے تھا ایک اپرا ہوس تھا ایک لور ہوس تھا لیکن in most of the states of the انڈیا there is not بائی کیمرل سسٹم وہاں پہ یونی کیمرل ہے صرف state legislature assembly کی وہاں پہ ہوتی ہے تو یہ bill جو ہیں money bill contains ہم بولتے ہیں کہ money bill جو ہو گیا contains the matter rights money bill میں ایسا matter ایسی چیزیں ہوں گی جہاں پہ imposing reducing expenditure loan payment extra جیسے ہم کنٹی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ tax کو ناکو کیا جاتا ہے کہیں پہ tax کو ہٹایا جاتا ہے کہیں پہ expenditure کو بڑھایا جاتا ہے کہیں پہ expenditure کو گھٹایا جاتا ہے and this is included in money bills and those bills are presented before the houses and those bills can be passed after passing the bill in the house we can say that this is money bill اور money bill میں یہ term جو ہوتی ہیں پھر next جو ہے money bill جو ہوگی that can be introduced only by the log subah اس کو صرف log subah میں ہی لیا جاتا ہے by the minister and not in the راج subah اس کے لئے money bill جو ہوگی اس کے لئے responsible سیور لوگ subah and raj subah جو ہیں وہ parlement کو claim کرتے ہیں تو جہاں پہ state legislature کی بات ہے تو governor governer جو ہے governor of the state state کا جو ہے it consists of the governor state legislature state legislature consists of the governor and the two houses of the this parlement assembly کے جو دو houses ہیں جیسے assembly assemblies and councils legislative assemblies and legislative councils and governor meet the legislature state legislature means simply کہ سکتے ہیں ki the state legislature consists of a governor and one or two houses of the legislature means in most of the states in our india there is a single house there is a single house this legislative assemblies so ہم بات کریں گے ابھی کون کون سی وہ states ہیں جہاں پہ ایسا ہیں لیکن جہاں پہ ہم بول سکتے ہیں either there is a bicameral system or unicameral system چاہے وہاں پہ ایک حوص ہو یا جہاں پہ دو حوص ہو جہاں پہ دو حوص ہیں وہاں پہ گورنر and two houses make the legislature پھر یہاں پہ single house ہے means the state assemblies ہیں and governors can make the legislature of a state تو یہاں پہ ہمارے انڈیا میں جو ہیں there are only six ہماری states ایسی ہیں جہاں پہ bicameral ہے means جہاں پہ آپ کو دو طرح کے houses ملیں گے state یہ جو ہے لوگ سوائے راج سوائے means جہاں پہ صرف دو houses ملیں گے وہ اتر پردیش ہے وہ بیہار ہے جمہو کشمیر تھا اب یوٹی ہو گیا ہے لیکن مہراسٹہ ہے کرناکہ ہے اور آگرہ پردیش ہے جہاں پہ آپ کو دو houses ملیں گے میرین اب نام گیا ڈیر سوائے